السلام علیکم دوستو میرا نام ہے واہد جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اس پینڈ سپریگن کے مطالق جو میری رائے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ اس سے جو پہلے میں نے ویڈیو اپ ڈوٹ کی تھی اپنے چینل پہ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس آئی بٹن پر کلک کریں تاکہ وہ ویڈیو آپ دیکھ سکے اس کے بعد آتے ہیں اپنی اس ویڈیو کے ٹاپک پر تو اس کے مطالق میری رائے ہے جو میں نے یوز کیا ہے اور میرے اس ویڈیو پر جو کامنٹس آئے ہیں سوالات کی شکل میں اس کا بھی میں جواب دوں گا اور آپ لوگوں کے سامنے اس مشین کا ٹیسٹ بھی میں کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو اپنا جواب مل سکے تو دوستو پہلے تو اس کے مطالق میری رائے ہے کہ یہ جو میں نے تقریباً مہینہ سے کچھ اوپر ہو گیا ہے تقریباً چالیس دن ہو گیا ہے کہ میں اس کو یوز کر رہا ہوں تو یہ میرے لحاظ سے بہت زبردست ہے جو ہوم یوز کے لیے ہے باقی جو اس میں آپ پینٹ ڈالیں گے اس میں ایک مسئلہ ہے کہ آپ اس میں پینٹ ڈالیں گے تو وہ زیادہ گاڑا آنا ہو تو اس لیے اس مشین کے ساتھ جو کپنی سے ایک کپ آتا ہے یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو مینول ہوتا ہے تو مینول میں اس کی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے یہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے مطابق جب آپ اس میں پینٹ ڈالیں گے تو پہلے وہ کپ میں ڈالیں گے تو آپ ٹائم نوٹ کریں گے کہ اتنے سیکنڈ میں اگر کپ خالی ہوتا ہے تو پینٹ سئیے مطلب جو زیادہ گاڑا نہیں ہے یا زیادہ پتلہ نہیں ہے تو یہ کپ اس لیے یوز ہوتا ہے اور باقی جو میری ریویو ہے اس کے مطالق بیسٹ ہے آپ لوگ کے سوالات میرے ویڈیو پہ آئے تھے تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ایک بھائی نے کہا کہ یہ بہت سلو ہے تو میرے خیال میں ہوم یوز کیلئے تو سلو نہیں ہے یہ آپ کو میں چیک کر آکے دوں گا بھی کہ یہ اس کی اگر آپ مقدار زیادہ کرے تو بہت زیادہ تیز ہے یہ اور اگر آپ پروفیشنل کی بات کریں جو ٹینکی والا جو سپری مشین ہے تو وہ تو مہنگا بھی ہے اور اس کو کیری کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ لانا لے جانا وہ کافی مشکل ہے اور وہ پروفیشنل لوگوں کا کام بھی ہے کیونکہ وہ یوز کرتے ہیں یہ تو ہوم یوز کیلئے یوز ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ میری لئے بیسٹ ہے میرا کام کرتا ہے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس سے ہم سمنٹ اور آئل سپری کر سکتے ہیں تو اگر آپ سمنٹ کو جو پینٹ کی مقدار آپ کو بتاتا ہے اس میں ذرات نہ ہو اور آپ کا جو سمنٹ کا جو محلول ہے وہ پتلا ہو تو وہ بالکل یہ کرے گا اور آئل آپ بتاتے ہیں اگر آپ ڈیزل یا پیٹرول کی بات کر رہے ہو تو وہ تو کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے لئے ایک سوال یہ ہے کہ اس سے ہم ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو بھئی میرے مجھے تو پتہ نہیں کہ کس طرح کی آپ ڈیزائن چاہتے ہو تو اس کو میں آپ کے سامنے چیک کروں گا پینٹ مقدار زیادہ بھی کروں گا اور کم بھی کروں گا تو دونوں صورتوں میں آپ پھر دیکھ لے کہ آپ کا یہ کام آتا ہے کہ نہیں ایک سوال یہ ہے کہ اس کو ہم کہاں سے خریدے تو بھئی یہ برانڈ ہے اور یہ میرے خیال میں دنیا کے ہر کونے میں بھی آپ کو مل جائے گا اور ایک سوال یہ ہوا ہے کہ کیا ہم اس گن کو ڈسٹمبر کے لئے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک اس کو میں نے ڈسٹمبر کے لئے یوز نہیں کیا تو وہ بھی آپ کے سامنے ابھی میں یوز کروں گا میں بھی دیکھ لوں گا اور آپ بھی تینگیں گے کہ یہ کام کرتا ہے کہ نہیں اور ایک بھئی کا سوال یہ تھا کہ کیا ہم اس سے ڈیزائن کر سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو میں اس کی دار جو ہے وہ موٹی دکھائی دیتی ہے تو میرے خیال میں دار تو اس کی اتنی ہی ہیں البتہ آپ پینٹس مقدار جو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو میں چیک کر رہا کر دوں گا تو آپ اس کو چیک کریں کہ آپ کا یوز کا ہے یا نہیں باقی اس کے مطالق میں کہو تو یہ میرے لئے بیسٹ ہے میں اس کو یوز کر رہا ہوں تو آئیے بغیر ٹائم ویسٹ کیے اس کو چیک کرتے ہیں اور پھر پینٹ پر اور اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے تو آئیے چلتے ہیں تو یہ ابھی دیوار ہے اس پہ یہ سفید جو ہے یہ سمنٹ ہے اور اس پہ اس ڈیسمبر کو ہم کریں گے تو پھر پتا چلے گا کہ یہ کر سکتا ہے کہ نہیں وہ یہ کر سکتا ہے تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئے کیا تو اس نے سارا کور کر دیا لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس میں پانی ملا ہوا ہے تو یہ دیوار جلدی اس کو جذب کر دیتا ہے تو اس کو خوشک ہونے دے خوشک ہونے کے بعد اس کا پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح ہوا ہے موسیقی موسیقی تو یہ آپ دوستو اس کو آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوا ہے ڈسٹمبر اس میں یہ سفید سفید دکائی دے رہا ہے تقریباً اوپر بھی اسی طرح ہے تو یہ اس میں دیکھ رہا ہے باقی اس کی کیا پوزیشن ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کا جو بلکل میں مقدار کم کرتا ہوں بلکل ہی کم مقدار ہے اور میں ڈاٹ کی شکل میں جو تو یہ ڈسٹمبر کی مقدار میں نے بلکل ہی کم کی ہے اور یہ ڈاٹ کی شکل میں ہے تو اس کو آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا کام کرتا ہے یا نہیں اس کو اگر آپ اور بھی کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو میں نے اور بھی کم کر دیا اب آپ دیکھیں کہ یہ کیسا ہے تو یہ ابھی میں نے بلکل ہی جو پینٹ کی مقدار سب سے زیادہ ہے تو اس پہ میں نے کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا رضل کیا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پینٹ کی مقدار اگر آپ زیادہ کریں تو یہ مشین بہت زیادہ تیز ہے اسی طرح ابھی آپ کو میں مقدار کم کر کے دیکھاتا ہوں وہ آپ دیکھ لے اسی طرح اگر میں اس کی پوزیشن چینج کر دوں اور ڈاٹ کی شکل میں کروں ابھی پینٹ کی مقدار کم ہے اور ڈاٹ کی شکل میں ہے اس کو دیکھیں لیکن آپ ڈاٹ کی شکل میں اگر مقدار کو زیادہ کریں تو یہ آپ دیکھیں کہ اس کا ریزلٹ کس طرح ہے تو میرے لحاظ سے تو یہ کافی تیز کام کرتا ہے تو امید ہے دوستوں کو آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور اگر آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوا ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اس میں اگر میرے سے کچھ رہ گیا ہو تو اس کیلئے میں معافی چاہتا ہوں اور آپ سوال کریں انشاءاللہ میں ضرور جواب دوں گا تو تب تک کیلئے اللہ حافظ